اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہاف اینگل فارمولا اور اس میں ہم نے پہلا پروف جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا پچھلے لیکچر میں تو ہم نے ایک فارمولا لکھا تھا کہ اور اگر آپ کو کاؤز ایلفہ کی ویلیو یاد ہو تو پچھلے کسی لیکچر میں میں نے کاؤز ایلفہ کی ویلیو آپ کو بتائی تھی کاؤز ایلفہ is equal to ہوتا ہے بی سکیر پلس سی سکیر مائنس ای سکیر ڈیوائیڈڈ بائی ٹو بی سی ٹھیک ہو گیا تو یہ کاؤز ایلفہ کی جگہ ہم یہ ویلیو پٹ کریں گے سو کیا جائے گا 2 سائن سکیر ایلفہ بائی ٹو is equal to 1 minus کاؤز ایلفہ کی جگہ ویلیو آجائے گی بی سکیر پلس سی سکیر مائنس ای سکیر ڈیوائیڈ بائی ٹو بی سی ان دونوں کا ایلشیم لیں گے تو 2 سائن سکیر ایلفہ بائی ٹو ایکوال آجائے گا 2 بی سی 2 بی سی 2 بی سی 2 بی سی پلس سی سکیر مائنس ای سکیر کی کو لائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی کو لائے گا اچھا اب اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے 2 سائن سکیر ایلفہ 2 سائن سکیر ایلفہ بائی ٹو اگر ہم اس میں سے یہ مائنس کو ہے اگر ملٹیپلائے کر دیں تو کیا آجائے گا ہمارے پاس مائنس بی سکیر مائنس سی سکیر پلس ای سکیر ڈیوائیڈ بائی ٹو بی سی آجائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا آپ کریں گے کیا کہ یہ جو ای سکیر ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں اور باقی جو term زیوان سے مائنس کامل لینے گے ٹھیک ہے ای سکیر کو پہلے لکھ لیں گے اور باقی جو term زیوان سے مائنس کامل لیں گے تو 2 سائن سکیر alpha by 2 a سکیر کوئی میں نے پہلے لکھا اور باقیوں میں سے اگر میں minus common لوں تو میرے پاس آجے گا b سکیر plus c سکیر minus 2bc b سکیر plus c سکیر minus 2bc divided by 2bc equal آجے گا 2 سائن سکیر alpha by 2 a سکیر minus یہ دیکھیں یہ بیسکلی فارمولا ہے یہ سکیر ہے سوری تو یہ فارمولا ہمارے پاس b minus c کا ہول سکیر کا فارمولا ہے آپ b minus c کا ہول سکیر کا فارمولا open کریں تو یہی آئے گا آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ b minus c whole square is equal to b square b square plus c square b square plus c square minus 2bc تو b square plus c square minus 2bc is equal to b minus c کا whole square جبکہ denominator میں 2bc as it is آجے گا two sine square alpha by 2 آپ دیکھیں student ہم نے یہ ایک فارمولا پڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ a square minus b square equal ہوتا ہے a minus b into a plus b کی equal آتے ٹھیک ہے تو آپ اس کو a square اور اس کو b square consider کریں گے تو کیا آجے گا a plus a plus یہ دیکھیں a plus یہ سارا b into a minus یہ b جب minus ہے تو اندر جو sine ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا over 2bc آجے گا کیا جائے گا 2bc آجے گا ٹھیک ہے اچھے یہاں سے یہ 2 کو اگر میں ادھر divide کر دوں تو sine square alpha by 2 equal آجے گا a plus b minus c and a minus b plus c یہ 2 جب ادھر divide ہوگا آپ دیکھیں اس کو اس کے ساتھ cancel نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ 2 جو ہے یہ angle والے 2 ہے ٹھیک ہے آپ trigonometric function کے angle کو کسی viral number کے ساتھ cut نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے اس کو cut نہیں کیا جبکہ ادھر اس کو ہم نے divide کر دیا تو یہ کتنا آجے گا 4bc آجے گا اچھے اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں تاکہ easily ہم sine square alpha by 2 equal آئے گا a plus b minus c a minus b plus c divided by 4bc اچھے اس لئے شروع میں میں نے ایک فارمولہ کو لکھ دیا تھا کہ a plus b plus c equal ہوتا ہے 2s کے تو اگر یہاں سے میں a plus b کی value نکالنا چاہوں تو کیا آجے گا 2s minus c آجے گا ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح سے اگر a plus c کی value نکالنا چاہوں تو a plus c دیکھیں a plus c is equal to 2s minus b آجے گا ٹھیک ہے تو a plus b کی value کو یہاں put کریں گے اور a plus c کی value کو یہاں put کریں گے سو sine square alpha y2 sine square alpha y2 is equal to a plus b کی value کیا ہے a plus b کی value ہے 2s minus c a plus beta کی value کیا آگے 2s minus c is equal to sorry minus c اپنی جگہ پر دیکھیں a plus b کی جگہ تو میں نے 2s minus c put کی جبکہ minus c اپنی جگہ پر آجے گا یہاں دیکھیں a plus c کی جگہ value کیا put کریں گے 2s minus b 2s minus b اور minus b as it is اپنی جگہ پر آجے گا divided by 4bc آجے گا sine square alpha by 2 2s minus c minus c minus 2c اور 2s minus b minus b minus 2 b divided by یہاں جگہ نہیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 4b c ٹھیک ہو گیا تو اگر اس کو دوبارہ لکھ کے دیکھیں sine square alpha by 2 یہ آئے گا ہمارے پاس 2s minus 2c into 2s minus 2b divided by 4bc 4bc sine square alpha by 2 ادھر سے 2 کامل لے تو آئے گا s minus c into یہاں سے 2 کامل لے جا سکتا ہے تو آجائے گا s minus b divided by 4bc sine square alpha by 2 2 multiply by 2 4 آجائے گا 4s minus c into s minus b divided by 4bc 4 4 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو sine square alpha by 2 is equal to s minus c into s minus b divided by bc آجائے گا ٹھیک ہے تو اس کو دوبارہ لکھا جائیں اگلی screen پہ sine square alpha by 2 equal آجائے گا s minus c into s minus b divided by bc ٹھیک ہے اس کے دونوں side پر square root apply کریں گے sine alpha by 2 s minus c s minus b over bc square root تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ scale root cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس final result ہے sine alpha by 2 s minus c s minus b divided by bc کی equal b beta by 2 s minus c s minus a c a k root اس کو 2 سے show کر لیتے ہیں and third number پہ sin gamma by 2 sin gamma by 2 is equal to s minus a s minus b over a b اور یہ ہمارے پاس آجے گا 3 سے so یہ 3 جو formulas تھے جس میں ہم نے find کیا تھا کہ the sine of half of the angle in terms of the side half angle پہ sign apply کیا in terms of side تو امید ہے آپ کو یہ سمجھا گئے ہوگا اپنا بہت صرف خیال لکھے گا اللہ حافظ